سچ پوچھئے جانیز تو دل بہت بچ سا گیا تھا ہر طرف تاریکی نظر آتی تھی اندھیرہ نظر آتا تھا گھپ اندھیرہ لیکن پھر یوسف نے بلاوا بھیجا اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور یہاں چلی آئی اور یوسف نے یہاں اتنے سارے دیے جلا دیے روشنیا کر دی ایک دفعہ پھر دیکھو نازی صحیح کہہ رہی ہو تم کہ جو بھی اس وقت ملک کے حالات ہیں سب کو اس پہ تشویش ہے ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں جو بھی یہ واقعات ہوئے بہت ساری قیمتیں جانے بھی ضائع ہوئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کا براہ راست کوئی سیاست سے شاید تعلق نہیں ہے تو ہم نے ہم نے قوم کو زندہ بھی رکھنا ہے اور قوم کو ہوپ بھی دینی ہے اور ہر چیز یوں ہی چلتی بھی رہنی چاہیے اور ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے اور یہ میں تمہیں بتاؤں نازی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے ایک چیز تو اچھی ہوئی کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ الیکشن ہوئے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا نئی حکومتیں آئیں ہماری دعا ہے کہ اب یہ حکومتیں چلیں ہماری قوم کو آگے لے کے چلیں اور یہاں ہمارے عوام کی ہمارے لوگوں کی بہتری بھی ہو چلو صحیح کہا تم نے اور آج ہمارے دیکھنے والے بھی میرے تمام جانیز سوچتے ہوں گے کہ بیگم صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے آج تو گھڑی ہے مسکرانے کی آخر بہار کی آمد ہے امید ہے ایک نئی امید ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں اپنے یوسف کے پاس اپنے یوسف سلی کے پاس اس کی حویلی میں اس کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوں اس طرح جیسے کہ تم بادشاہ اور میں ملک yes جانی enjoying the throne and let me tell you جانی کہ اب موسم ہے لوتوں کا اور سنا ہے that لوتا is the one who sits at the foot of the man who sits on the throne really تو میں نے کہا کہ موسم کو بدلتے ہوئے we have some lovely people here تم نے بہت سارے دوستوں کو یہاں بلا رکھا ہے میں نے کہا پہلے تم اپنی کیابنٹ کو انٹرڈیوز کراو تو اس کے بعد میں بھی اپنے 민سٹرز کو انٹرڈیوز کلاو ہوں oh i want to introduce a very dear friend of mine an old school friend میرے سے میرے اپنے بڑے بھائی کے class fellow we were together in naichesan میرے بڑے بھائی بھی ہیں and of course humaira channa who doesn't know humaira channa she's very in these days with the you know so میں sab se pehle i want to talk about ہزت ہم سوچتا ہے تو انو نے مجھے کیا ہے اس نے امید کیا ہے امید کیا ہے امید کیا ہے پاکستان مجھے تو پاکستان اور میرے پاس ایک ہے جو پوری دنیا پر بھاری ہے میری جان میرا اور آج میرا میری طرف بیٹھی ہے جو پوری دنیا پر بھاری ہے بکوز ایہب سین اور ایہب کچھ دنوں سے یہاں ہوں تو بہت کچھ سننے کو ملا اور جو کچھ میرے کانوں نے سنا کاش کہ آپ کے سب کان بھی وہ سب کچھ سن لیں تو زندگی میں کتنے ہی رنگ بھر جائیں گے ہمارے پاس تو اتنا میوزک رہا نہیں تھا لیکن چونکہ ہم بولی ووڈ سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اگر آپ وہاں جائیں تو ایک گانا سن لیا تو سارے گانے سن لیا ایک ڈانس دیکھ لیا تو سارے ڈانس دیکھ لیا کہیں کہیں کوئی فریش بات آتی ہے سو یہ ایک پرنسپل موٹیف تھا کہ تو کریئٹ میوزک جس فور سیکھ کریٹنگ میوزک اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھ پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ میں کمرشلی مجبوری کے تحت کچھ چیزیں بنانے چل پڑوں تو وہ چیز بناتا ہوں جو دل کو لگتی ہے میرے ساتھی ہیں مشتاق صوفی ہیں یوسف صلاح الدین ہیں ہم میرا چلنے جیسی بہت ہونہار فنکار ہیں تو میرا کے ساتھ بھی آپ نے میرا کے ساتھ ایک بہت کمال کا ویڈیو بنایا تھا وہ آپ کو خود بتائیں گی جو یوسف صلی نے چلنے نہیں دیا امید ہے کہ اب یہ چلنے نہیں دیں گے ایڈٹ ہوگا بیگم صاحبہ ان کو ذرا یوسف کے کان تو میں کسی وقت پہ کھین سکتی ہوں میری چان لیکن ذکر ہو رہا ہے میری چان کا میری دوست کا میرا کا کیسی ہو میری چاند بیگم نوازش علی آپ کا آپ کا بہت شکریہ یوسف آج آپ نے ہمیں اتنے خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا اور اتنے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں آج ہمارے پاس بیگم نوازش علی یوسف صلاح الدین عزت مجید صاحب ہمیرا چنا کتنا خوبصورت گاتی ہیں آپ اور مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے آپ کا ویڈیو کیا اور وہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو بنا میرا نے جو ویڈیو کیا یہ ایک کلاسیکی بندش تھی بھوپ کلیان میں جس کو استاد فتح علی خان جن کا تعلق ہیدر آباد سے ہے اور گوالیار گھرانے سے انہوں نے اس کو گائے بڑی ہی خوبصورت ایک عزت کی آلبم ہے بندش اس میں استاد فتح علی خان کی سات یا آٹھ ان کی مختلف راغوں میں بندش ہیں مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور میرا اور میرا اس میں بڑی لیکن میں بے گم صاحب سے ریکویسٹ کروں گے کہ ان کو بولیں کہ وہ ویڈیو جلدی سے ریلیس کریں میں بہت ایکسائیت ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور ایسا ہم تو آدینس میں نے کہا مانا کہ بہت مسروف ہوگئے ہو بہت سال گزر گئے ہیں لیکن اب بھی کوشش کرو تو جلدی سے ریلیس کریں تو جلدی سے ریلیس کریں نہیں نہیں میں تم سے سننا چاہتی ہوں یہ تمہارا شہر بھی ہے تمہاری خوشی بھی ہے بہار ہے بسند ہے کیسا لگ رہا ہے کیا دل مسکراتا ہے کیا دل روتا ہے آہ فرینکلی آج کل تو میرا دل بہت روتا ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کافی ڈپریشن ہے اور بہت زیادہ انسیکیورٹی اور کافی دکھ ہوتا ہے سچویشن دیکھ کر لیکن پورا ملک اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ میان جو ہیں وہ حالات بہتر کریں اور جو ہماری نئی گورنمنٹ ابھی بنی ہیں وہ ملک کے لئے اچھا سوچیں اور بہتری کی طرف اپنا قدم رکھیں میری خالی میری سوری کرسی کی گودھ میں کوئی آکر بیٹھ گیا کوئی ایسا کہ جس کی گودھ میں میں سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں اور جو میری گودھ بھرنا چاہتا ہے شاید Yes Chardis the wait is over کرسی بھری گئی میری جان یہاں ہے مومر رانہ the superstar of pakistani film industry میری جان کیا حال ہے تمہارے مومی میں بہت گوٹی اور میں نے کہا کیسی لگتی ہو بہت اچھی لگی ہو لیکن لیکن گودھ بھرنے والی بات مجھے بہت پسند بس میں چاہتی ہوں کہ میری ہر بات تمہیں پسند آتی رہے اور میں بھی تمہیں پسند آتی رہوں کیونکہ تو مجھے بہت پسند ہو باقائدہ آج بہار کا موقع ہے اور ہم سب میری یوسیف کی حویلی پر یہ رنگ جما رہے ہیں میں جانا چاہتی ہوں تمہاری کیفیت تمہاری کیفیت کیا ہے میری جان اب کسر بہت ایک آبحان چل vin مستند جانسے بھی آنا چاہو آپ آپ کو پروڑی کیا یہاں آپ کو جانسے بھی آنا چاہتی ہے مہم یوسیف بھائی ہے اور ہریں یونکی اس کیا ہے سکتا ہوں اس کے بارے میں کرتا ہوں نی 간یکل یونکی بھی کہہ سکتے ہیں جب میں نے کہا کہ ہماروں مجсте کے بارے میں اگر من مج Pawiں بہروں کیا اس جائے چلی اس جائے پر میں یوسف بھائی کہوں گا اور میں نے کہا کہ جیسے مومران نے اچھی بات بولی کہ یوسف کی حویلی سب کی لئی خلی ہے تو مجھے لگا کہ میں تمہاری حویلی جیسی ہوں اور تمہاری حویلی کچھ میری جیسی اس پہ میں یہ کہنے چاہتا تھا یوسف بھائی کی حویلی کھولی میرے ملک کی انڈسٹری کے دو سپرسٹارز آج میرے ہاں میری کیابنٹ میں شامل ہیں میرا مومی کیا بھی میری چان اور میری میرا جو صرف میری ہے نہیں صرف میری نہیں ہو سکتی پورے پاکستان کی ہے ہماری انڈسٹری میں کچھ ایک ایسا دور آیا ہے مومرانہ جہاں پر فلمیں نہیں بن رہی اور میں سمجھتی یہ ہوں کہ اتنا ٹیلنٹ ہوتے ہوئے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے کی طور پہر تک عبادہ Explain لائے میں وہ اسنے ہیں ان جو پہل چیز وہ رو ہوتے ہیں اسے کی طور پہنٹ ہوتے ہوئے بھی ہے میں بھیговی نہیں دے کھڑا کے لیے شوم کرےает میں نے سمجھتی ہے میں نے جو آگیا unders ready it's now it's going to be released in India and all over the rest of the world and I think it's you know dall ملتے ہیں جب آپ کو ملتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی فلم منایں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل there is there is there is hope and there is a lot of hope and we must never ں گے پوچھوں مناے والے چیز کھاموش چیست چاکل بنیا ہے جب تفا sådan Filia تفاçar Jacob habe баб میں حصلتے ہیں لا ڈانڈ لائے گا ریئے گا جب تفا víans ملتے ہیں بھ celestial honors ابھی ابھی کوئی سیکھو بارٹانیہ سے آیاں میں نے سنا کہ وہاں پیاسکل ٹرائیول ایڈوائزوریز میں بڑی سختی سے تاقید کی جاری ہے کہ اس طرف نہ آیا جائے اور میں نے یہ بھی سنا کہ ٹائم سے لے کر نیوز بیک سے لے کر اکانومس سے لے کر تقریبا ہری اخبار ہری پرچے نے پاکستان کو دنیا کی سب سے ڈینجرس کنٹری دیکلیر کیا ہے ایسا پاکستانی لیونگ ابروڈ ہاو دیو فیل ایسا سیناریو میں ایک دو یا کیا ہے اگر آپ ایسا فارنر دیکھیں جو یہاں نہیں رہتا میرے آج اگر آپ سینئر انجینئر سیناری آئے ہیں سٹوڈیو میں ایڈیشنل مشینری لگ رہی تھی سو بیفور بورڈنگ اپنے پر چاہیے جیسٹریے ایک پر چاہیے ہیں ایسا پر چاہیے ہیں مجھے بتاؤ میں آؤں یا آؤں سو میرے رسپونس تو ہم باظ کے دیکھو میں تو یہاں بیٹھا ہوں So what can I say I have no problems there So he took the plane by foreign powers or a political so some advisories are issued to make a political statement by foreign powers you know and some are issued because i'm sure you don't want to go to dafur and have a picnic there you know tomorrow it will be difficult day it is واپس ان کی اپنی ویڈی اور واپس کی اس کی اپنی ویڈی اور اپنی ویڈی اور ویڈیڈی اور اپنی اپنی ویڈی اور گیرہ کل اور شاید اور اس کے لئ壹ے میں نے اوہ کام کیا اسے لئے , اس کیوں کے لئے میں نے کام کیا یا لائے لیکن شروع میں نے اعمال کے لئے میں صرف وہ شروع کر رہے ہوں اور بہت چاہے انہیں بھی کاری ہو تو پر ایمال کے لئے میں دوسری کو دوسری اور ایک سروع میں نے واقفی طرف کچھ اس کے لئے میں نے شروع برا برا لکھıyا ہے ایک سر جس ریسیه یا امید ہے تیر کم وہ نشانہ چھوٹی سکرین ہے صرف ایک بنا چھوٹی سکرین ہے کئی لوگ جو مجھے ملتے ہیں جنہوں نے کچھ کام ایسے ہی نہیں کیا وہ ایک تصویر میں بھی نہیں آیا ہے وہ لوگ چھوٹی سکرین کمان فگوٹ سکرین ہمیرا میوزک تمہارے خون کے ہر کترے میں بستا ہے رچتا ہے میوزک سے تمہارا بہت گہرا رچتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو میوزک سین رہا ہے یعنی موسیقی کی حوالے سے پاکستان کے تمام ہی موسیقار تمام ہی گائک لوگ ہمیشہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منواتے رہے ہیں اور تم کیسے سمجھتی ہو کہ ایسے موسیشن ایک سنگر کی حیثیت سے کیا پاکستان کی عوام کو پاکستان کی لوگوں کو ایک نئی امید ایک نیا خواب دکھایا جا سکتا ہے؟ بالکل دکھایا جا سکتا ہے اور وہ لوگ جو اچھا موسیق سننا چاہتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا شو شعبہ آگیا تھا ہمارے موسیق میں لیکن ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس سے ہٹ کر کام کر رہے تھے اور اب جو کچھ میں نے کیا اور جو افرس جزید مجید صاحب کی ہیں میں سمجھتے ہوں کہ بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا آپ کو موسیق میں اور جو ہمارا اصل میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اصل موسیق ہے وہی بیس ہے اسی میں ساری جان ہے انگیز ہے کہ ہر حال ہے یہ کی بھی بھیاری ہے اور انگیز ہزامنے کے ساتھ کے بھی باہت کو ہوتا۔ موسیق کی بات کر رہے تھے میں پلاہ ہوں کہ چیزی دنیا سے خطا خام رہے ہیں اس دنیا سے پاہی ہے سکر کام کرنے کے لیے موسیقی دوارے اس پر اپنی ٹوارگ نیہوں جو سو کم کرنے کے لیے صرف ایک لوکل کلب نہیں ہوتا فلم کا اس کے لئے ایڈوکیشن ہوتی ہے اس کے لئے پوئٹس ہوتے ہیں اس کے لئے میوزک ہوتا ہے اس کے لئے ایسپیریشنز ہوتی ہیں اس کے لئے پولٹکس ہوتی ہے وہ جب تک ساری زندہ نہ ہو تو کریٹیو پروسیس جو چل نہیں سکتا that's why we lost the film industry اب یہ ریوائیف کر رہے ہیں ایک بات چھوٹی سی وہ یہ کہ بنگول اور پنجاب میں آج بہت فاصلہ ہے ایک ملک کا فاصلہ ہے لیکن ایک وقت تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنگول اور پنجاب میں جو ایک چیز مشترک تھی وہ ان کا love for music تھا بنگول میں بہت great musicians تھے talent تھا آوازیں تھیں پنجاب بھی اس طرح سے بہت fertile ہمیشہ سے soil رہی ہے جہاں پہ great poets great musicians great voices تو یہ فاصلے کیا music وہاں پر کیوں فیل ہو گیا نازی دیکھو یہ کہنا کہ صرف پنجاب میں this afternoon کہ جو North India تھا اس کے what was the only guidelines kulture centres ایک Lahور میں تھا which was the largest and then callcatta and then benares ٹھیک ہے جاہ دے روشن گلام محمد محمد رفیع بڑے گلام علی خان شم شاب بیگم تو point یہ سب تھا اور اب یہ سچلسٹوڈیوز کی ایک بڑی ہی ایک ایک بہت بڑی ایفرت ہے پسکر رہا ہے ان کیاکوستیک Evis اور پھین کو لیا کی زیادی denn dann start making müzik اور جباره میں میں talkin ingên know that when I was When Izah gave me this توقع um we thought that to make it quickly I spoke to a few directors here in Pakistan and nobody مجھے گیر میں میں بھی جوڑا ہے اور بجانب کیا جوڑا ہے میں بجانب کیا جوڑا ہے میں نے ایک حیرتا ہے میں ایک دائم تو امر کھان نے امیر کھانا مجھے گیر میں بھی میں پانچگانی جوڑی بھی شکریہ ایرے پونے میں نے ایک جانب پرسون جوشی اور شانکر مادے جیسے امید کی کرن آج بھی جاگتی ہے چے اور کس طرح تم نے پوری دنیا ملک کا پاکستان کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں جیسے آپ پرفارموک جائرے ہیں برکتی ہے پرکتی ہے برکتی ہے دنیا برکتی ہے برکتی ہے پیاری تو میجا بجیب پیاری آپ Beginning코ٹر کے داری مجھے پیاری کچھ میں ہوگی؟ جی پیاری تو میجا بجیدت ہی کچھ یا رایا ہے بہت مجھے پیاری کچھ مجھے پیاری کچھ بچیدی ہے بولیوود سے بھی ہولیوود سے بھی لیکن جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں ایک دم شوق ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں وہاں پہ وہاں پہ کوئی آرڈیسٹ پر فارم کر رہا لیکن وہاں پہ جا کے مجھے پتا چلا کہ صرف میں ہی انہی کی شاڈی بھی پر فارم کرنے کے لیے آئیں پاکستان سے تو اس لئے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی آپ نے آپ نے آپ نے جانا پہلے تو مجھے بتاو کہ آپ نے دوسرے آپ نے پاکستان دوسرے چیز پہلے نمید چیز پہلے ریانس پہلے کسی پہلے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے جب میں جا کے باہر پر فارم کرتی ہوں اور جب میں پر فارم کرتی ہوں تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور اسی میں ہی زیادہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ میاں میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ کہ میں یہاں پہ آئیوں پر فارم کرنے اور مجھے بس عزت چاہیے اور مجھے ملتی ہے عزت میں نے کہا جانیز میں نے کہا آج آج یوسف نے اپنے اندر کی پوزیٹیوٹی اپنے اندر کی جتنی انجی ہے جتنی امانگ ہے وہ شاید سب کی سب وہ خوبصور جاتا ہے ہاں یوسف ہاں یوسف ہاں یوسف ہاں یوسف ہاں سوہ ہمارا لیکن اس فضل ان تارنگ کیا سچل نے ویڈیو بنایا ہے وکرین ساییی اس پر فور و آلی آمد سای درمیان میں اور اس لیمانی میں ہمامی چاہے حالا ہے جب کسی صرف راہی ہے باید محبت ستاکی کسی صرف باید ستاکی کسی صورت دل تجاہتا ہے کہ ساری زندگی ساورہ بیٹھے رہے لیکن درمیان میں درمیان میں لیکن کل کو یہ حاصل رسک اس کا عزام لگا دے گی اور وہ بھی یوسف کے گھر پہ ہاں سے رسکا لیکن درمیان میں تو میں ہوں میری جان ابھی نکل جاؤ نا درمیان سے